اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایسے پاسورٹ کو سکیور بنانے کے لیے پاسورٹ کو ہیک کرنے کی انفرمیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ ان ٹیکنیکس کی مدد سے اپنا پاسورٹ یا اکاؤنٹ سکیور بنائے جا سکے اس ویڈیو میں پاسورٹ کی سکیورٹی اور پاسورٹ کو ہیک کرنے کی ٹیکنیکس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ بھی اپنا اکاؤنٹ سکیور کر سکیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ہیکرز کے پاس کافی زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں پاسورٹ حاصل کرنے کے لیے لیکن سب سے زیادہ ایزی ٹیکنیک ہے ریکارڈ کو پیسے سے خرید لیا جائے بہت زیادہ ہیکرز ریکارڈ دارک ویب سے پی کر کے خرید لیتے ہیں وہ ریکارڈز ڈیفرنٹ ویب سیٹ کے ڈیٹا بیسز کے ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیکرز نے ہیک کر کے دارک ویب پر اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اور کوئی بھی پی کر کے وہ ریکارڈ خرید سکتا ہے اگر آپ نے بھی اپنا پاسورٹ کافی عرصے سے چینج نہیں کیا تو موسٹ پرابیلی آپ کا بھی پاسورٹ ان ریکارڈز میں شامل ہو لیکن کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں جو کہ سوفٹر کے ذریعے سے پاسورٹ ہیک کیے جاتے ہیں جو کہ بروٹ فورس ٹیک ڈکشنی ٹیک اور فشنگ ٹیکنیکس ہیں اپنے پاسورٹ کو زیادہ سے زیادہ سٹرونگ یا سی بنانے کے لیے آپ کو ان ٹیکنیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں بروٹ فورس ٹیک یہ ٹیک پاسورٹ کو گیس کرنے کے لیے پاسورٹ کام کرتا ہے ٹیکر کے پاس آٹومیٹ سوفٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہر پاسورٹ کام کرتے ہیں اور جو پاسورٹ ویب سائٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے وہ پاسورٹ سوفٹر ڈسپلی کر لیتا ہے اس ٹیک میں شورٹ ٹائم میں میکسیمم پاسیبل کمینیشن ڈرائی کرنے ہوتے ہیں تاکہ پاسورٹ جلد سے جلد کمپرومائس کیا جا سکے دوہزار بارہ میں ایک ہیکر نے پچیس جی پیوز کلیسٹر بنائے تھے جس میں پروگرامنگ کی مدد سے آٹھ ڈیجٹس کے پاسورٹ ہیک کیے پاسورٹ کے کمینیشن میں الفابیٹس، اپرکیس اور لورکیس ڈیجٹس حامل تھے اس جی پیو کی پاسورٹ گیس کرنے کی ریشو تین سو چاس بلین پر سیکنڈ تھی اس جی پیو کے لیے نو سے بارہ لیند کے پاسورٹ ہیک کرنا کوئی مشکل نہ تھے ڈکشنی اٹیک ڈکشنی اٹیک نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اٹیک پاسورٹ کو ہیک کرنے میں ڈکشنی کی مدد لیتا ہوگا ہیکر کسی بھی پاسورٹ کو معلوم کرنے کے لیے ڈکشنی کی مدد لیتا ہے ڈکشنی اٹیک کے لیے سوفٹر کو ایک فائل پروائیڈ کی جاتی ہے جس میں ورڈز ترتیب میں اویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ ایک عام ڈکشنی بک میں اگر آپ کا پاسورٹ کوئی سمپل ورڈ ہے تو ڈکشنی اٹیک کافی سمارٹ ہے اور آپ کے پاسورٹ کو ایزیلی ہیک کر لے گا فشنگ سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹیکنیک فشنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ایک سنیریو پیش کرتا ہوں جیسے کسی کو اس لنک پر کلک کرنا پڑے گا جب یوزر اس لنک پر کلک کر لیتا ہے تو یوزر کو لاغن یا رجسٹر کرنا پڑتا ہے تو یوزر عموما ای میل والا پاسورٹ ہی یوز کر لیتا ہے جب وہ ای میل والا پاسورٹ یوز کر لیتا ہے تو ہیکر کے پاس وہ ای میل اور پاسورٹ چلا جاتا ہے اور آخر میں یوزر کو ایرر ایک شو ہو جاتا ہے اس ٹکنیک سے وہ لوگوں کے اکاؤنٹس کمپرومائز ہوئے ہیں فشنگ میں سب سے زیادہ سوشل انجیننگ یوز کی جاتی ہے تاکہ ٹارگٹیڈ یوزر کی امپورٹن انفرمیشن پتہ لگ سکے فشنگ سکیم آج کل تو فون پر بھی ہو رہے ہیں جیسے کہ کوئی کلیم کرتا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ میں کسی یوزر کا انعام نکلا ہے اور پیسے بجوانے کے لیے اکاؤنٹ کی انفرمیشن مانگتا ہے اور ایک عام آدمی ان سکیم کی اویننس نہ ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے لیکن پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے بار بار میسیج و سعول ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ان سکیم سے اویر ہو چکے ہیں آپ کا پاسورٹ ہیک نہیں ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو اپنے پاسورٹ کھو رکھتے وقت ذہن میں رکھیں گے آپ کبھی بھی ایزی سیمپل آویس پاسورٹ نہ رکھیں کبھی بھی سیکوینشل نمبر یا کریکٹرز نہ رکھیں اور کبھی بھی اپنی ڈیٹو برد یا نیم نہ رکھیں کیونکہ ہیکر سب سے پہلے وہی پاسورٹ لگاتا ہے ہیکر کو اگر ٹارگیٹڈ جیوزر کی ڈیٹو برد سیٹی فل نیم نہ پتا ہو تو سوشل میڈیا کاؤنٹ کی مدد سے ایزیلی پتا لگا لیتا ہے بروٹ فورس اٹیک سے کیسے بچا جائے اپنے ذہن میں رکھیں گے بروٹ فورس اٹیک کیسے کرتا ہے کبھی بھی فیفٹین لینڈ سے کم پاسورٹ نہ رکھیں اگر آپ مکس کریکٹر یوز کریں گے جس میں ایلفہ بیٹس اپرکیس لورکیس نمبر سیمبل اور اٹ لیسٹ ایک بلینک سپیس ہو تو آپ کا پاسورٹ بہت سکیور ہو جاتا ہے اور ہیک کرنے میں کافی پرابلم بیش آتی ہے آپ اپنے پاسورٹ میں ایزی سبسیچوشن نہ رکھیں اگر آپ کوئی ایسا پاسورٹ رکھتے ہیں جیسے کہ دور بیل دی ڈی 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 تو اس کی سبسیچوشن جی ہوگی ڈی 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 بہت سی ایسی سفٹرز بھی ہیں جو ایسی سبسی بہت بنا لیتی ہیں کمپیوٹر کی بورٹ کے سیکوینشل پاتھ ہرگز پاسورٹ میں ناجوز کریں ڈکسنی اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈکسنی اٹیک سنگل ورڈ پر ایزلی ہوتا ہے تو ورڈ کی بجائے پاس فریز یوز کریں پاس فریز کیا ہوتا ہے کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آئی ایم ایس سٹوڈنٹ آئی ٹی تو اس کو ایسے لکھیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے ہیز می فرینڈ وہ میرا دوست ہے تو اس کو ایسے لکھیں جیسے کہ سکرین پر نظر آرہا ہے اب آپ کو ان پاسورٹ کو ہیک ہونے کا ٹائم دکھاتا ہوں کہ ان کو کتنا ٹائم درکار ہے ہیک ہونے کے لیے آپ کو ایک اور ٹیکنک بتاتا ہوں جیسے پورا سنٹنس لکھیں اور ہر الفاظ میں پہلے دو کریکٹر چوز کر لیں اور پہلا کریکٹر کپٹل اور دوسرا سمال رکھیں اور اس کو پاسورٹ سٹ کر لیں جیسے امیر is my friend and lives in اسلام تو اب پاسورٹ کیسے بنے گا امیر میں سے u m اٹھا لیں u کپٹل رکھیں اور m سمال رکھیں دوسرا word is اٹھا لیں i کپٹل اور s سمال رکھیں my اٹھا لیں m کپٹل اور y سمال رکھیں friend میں سے f اور r اٹھا لیں اور f کپٹل اور r سمال رکھیں جیسے کہ سکرین پر نظر آرہا ہے اب آپ کو اس پاسورٹ کو ہیک ہونے کا ٹائم دکھاتا مسل میمری میتھڈ یہ پاسورٹ آپ اپنے برین میں نہیں یاد کر سکتے بلکہ اپنی انگلیوں پر یاد کر سکتے ہیں آپ ٹائپ کر کر کے پاسورٹ فنگر ٹپس پر یاد کر پڑے گا کیونکہ یہ کمبلیکس ہوتے ہیں اور ہیک ہی نہیں ہوتے اگر آپ رینڈم سکیور پاسورٹ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ مسل میمری میتھڈ میں یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ویب سیٹ یہ ویب اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایمیل کا پاسورٹ کسی ریکوار میں لائف تو نہیں پڑھا تو آپ ایمیل انسائٹ کریں تو یہ ویب سیٹ آپ کو ایمیل سیند کر دیتی ہے اور یہ ویب سیٹ آپ کو ان ویب سیٹ بتا دیتی ہے جان سے آپ کا پاسورٹ کمپرومائز ہوا ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کہ میں اپنے ویڈیو کو کیسے امپروو کر سکوں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے 없ر شکریہ مجثر من مجھ Winds شکریہ میرا Herv compiler